اغوان خواتین کے لئے طالبان کے نئے حکم پر ملالہ کا رد عمل اغوان خواتین کے لئے جاری کیے گئے نئے حکم پر ملالہ یوسف زائی کا رد عمل سامنے آیا ہے ملالہ یوسف زائی نے اغوان طالبان کے سربراہ حیبت اللہ خونزادہ کی جانب سے اغوان خواتین کو سرتا پاؤں برقہ پہننے کے حکم کو نئی پابندیاں اور رکاوٹیں قرار دیا ہے نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زی نے اپنی انسیگرام سٹوری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ طالبان اخوان خواتین کو ہر عوامی مقامات سے غائب کر دینا چاہتے ہیں طالبان طالبات کو سکولز اور خواتین کو ان کے دفاتر سے دور رکھنا چاہتے ہیں ملالہ کا کہنا ہے کہ طالبان خواتین کو خاندان کے کسی مرد کے بغیر سفر کرنے کی صلاحیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں ملالہ یوسف زی نے اخوانستان میں حکومت بناتے وقت طالبان کی جانب سے کیے گئے خواتین کے حقوق سے متعلق وادو کا ذکر کرتے ہوئے طالبان کو خواتین کے حقوق سلب کرنے کے لئے جواب دے ٹھہرایا عالمی شورت یافتہ ملالہ کا اپنی سٹوری میں مزید کہنا تھا کہ طالبان اپنے وادو کو مسلسل توڑ رہے ہیں اخوان خواتین کے حقوق خطرے میں ہیں ہم اس بات کا احساس زندہ رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی اخوان خواتین اپنے بنیادی انسانی حقوق اور وقار حاصل کرنے کے لئے سڑکوں پر لڑ رہی ہیں ہم سب کو اور خاص طور پر مسلم و مالک سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے انہوں نے اخوان خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ میں دنیا کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں اور لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی اور بنیادی حقوق سلب کرنے کے لئے طالبان کا احتساب کریں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان سپریم لیڈر حیبت اللہ خونزادہ کی جانب سے خواتین کو مکمل برقہ پہننے کا حکم دے دیا گیا تھا سپریم لیڈر حیبت اللہ خونزادہ کی جانب سے جاری حکم میں کہا گیا تھا کہ خواتین عوامی مقامات پر سر سے پاؤں تک دھاپنے والا برقہ پہنے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لئے ڈیلی چنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو